بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اہل یونان نے ایک دیوی بنائی اور اس کے سفید مرمری بدن پر تیکھے نکوچ کھو دے کامت میں نخرا اور کارٹ میں ایک غرور بھرا اور دیوی کو اٹھا کر چوپ کے مرکز میں رکھ دیا نوک جمع ہوئے سراپا ناز کے حسن اور آزا کے توازن پر داد دی تحسین کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ کسی نے آواز لگائی کہ لوگوں دیکھو دیوی کی تو آنکھیں ہی نہیں لوگوں نے چونک کر دیکھا واقعی آنکھوں کی جگہ ہموار تھی لوگ آزا کے توازن اور نکوش کی جادوگری میں اتنے کھو گئے تھے انہیں آنکھوں کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوا ارے ارے اس کے تو پاؤں بھی غیر انسانی ہیں کسی نے ہاک لگائی اور لوگوں کی نظریں بے اختیار دیوی کے قدموں میں آگری دیوی کے پاؤں نہیں تھے وہ تراش نے پہلیوں کے فوراں بعد پنک تراش دیئے تھے چیل کے لمبے لمبے بدصورت پنک اوے اس کا دل مجمع میں سے آواز آئی نظریں سینے پر جاول جھیں اور وہاں این دل کے مقام پر ایک سراخ تھا اور اس سراخ میں لوہے کا ایک بدصورت ٹکڑا تھا لوگ سنگ تراش کو ڈھوننے لگے بدصاز حاضر ہو گیا لوگوں نے مضامت شروع کر دی جب لوگ چیخ چیخ کر تھک گئے تو بدتراش نے اداس لیجے میں کہا حضرات یہ اقتدار کی دیوی ہے اقتدار کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں لہٰذا ہر وہ شخص جو دیکھ سکتا ہو اور جس کی آنکھوں میں حیاء ہو وہ اقتدار کا پجاری نہیں ہو سکتا اقتدار کے سینے میں دل نہیں ہوتا لہٰذا ہر وہ شخص جس میں رحم ہو جو لوگوں کے دکھ دیکھ کر سینے پر بوجھ محسوس کرتا ہو وہ بھی اقتدار تک نہیں پہنچ سکتا اور حضرات سنگ تراش چند لمحے سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اس مجمع سے مخاطب ہوا جو ٹکٹے کی باندھ کر اسے دیکھ رہے تھے اور حضرات اقتدار کے پاؤں بھی نہیں ہوتے یہ اڑتا ہوا آتا ہے اور اڑتا ہوا واپس چلا جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کر کے بیل آئیکون کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے